بسم اللہ الرحمن الرحیم Today our topic is All Laws of Thermodynamics اس سے پہلے ہم نے Zero law, First law, Second law and Third law of Thermodynamics One by One detail کے ساتھ اس کے اوپر ہم نے ایک ایک ویڈیو بنائی ہے لیکن آج ان سب کو اگر کسی کے پاس ٹائم کم ہو تو انہوں نے ساری ویڈیو لاز کو جو ہے انہوں نے سیکھنا ہے تو اس کے اوپر میں آج ایک ویڈیو آپ لوگوں کو جو بناوں گا تاکہ آپ لوگوں کا اس کا کنسپ بھی آرام سے ٹک ٹک نمج میں آ جائے Zero law of Thermodynamics Zero law of Thermodynamics یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس دو بارڈی ہو پر ایجامپل میں کہتو یہ ایک بارڈی ہے اور دوسرا بی بارڈی ہے ان دونوں کا تمپرچر آپس میں برابر ہے پر ایجامپل میں کہتو دس ڈیگری سنٹیگریڈ ہے یہ دونوں آپس میں ترمل ایکولیگرم میں ہے اگر میں ان دونوں بارڈیز کو ایک تیسرے بارڈی کے ساتھ کنٹیک میں لاؤں گا تو آفٹر ون دے آر کم ان کنٹیکٹ مطلب یہ تینوں جب یہ کنٹیک میں آ جائے اے بی سی تینوں بارڈی کنٹیک میں آ گئے تو ان تینوں کا تمپرچر سیم ہو جائے گا ایک وقت کے بعد یہ تینوں کی تینوں ترمل ایکولیگرم میں آ جائیں گے ٹھیک ہے دوسرا دوبارہ ریبیٹ کرتے ہیں اگر دو بارڈی آرڈی ترمل ایکولیگرم میں ہو اگر تیسرے بارڈی کو ان کے ساتھ کنٹیک میں لائے جائے جس طرح یہ کنٹیک میں ہے تو آفٹر سم ٹائم they all have same temperature means these all three these all three bodies will be in thermal ایکولیگرم ٹھیک ہے دوستو ضرورتلاف ترموڈینامک اس کے بعد جو ہے وہ فصلہ آف ترموڈینامک ہے فصلہ آف ترموڈینامک کا statement یہ ہے کہ energy can neither be created nor destroyed but it can be converted from one form to other form یہ energy ہے heat energy اس کو ہم ایک فارم سے دوسری فارم میں convert کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یا heat and mechanical energy are inter convertible heat energy سے ہم mechanical energy بنا سکتے ہیں mechanical energy سے ہم heat energy بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر طرح پھلے کہ engine ہو گیا engine میں کیا ہوتا ہے آپ کے engine میں cylinder ہوتا ہے cylinder میں جب combustion ہو جاتی ہیں fuel combust ہوتے ہیں تو اس سے heat energy جو ہے generate ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو heat energy کیا کرتی ہے وہ piston کی اوپر high pressure جو ہے وہ apply کرتے ہیں piston نیچے چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے crane shaft آپ کے گاڑی کو جو ہے rotate کر لیتا ہے آپ کے گاڑی کے main transmission system کو تو کیا ہو گئے آپ کی heat energy convert ہو گئی وارڈن میں mechanical energy میں پسلاف ترمو وارڈن میں convert ہو گیا کچھ حد تک چاہیے اس کی internal energy بڑھ جائے گی فرزا پر میں کہے تو 20% اور 30% جو ہوتی ہے وہ exhaust قسم میں جو ہے باہر کی طرف blast ہو جاتا ہے تو ایک form of energy آپ نے دوسری form of energy میں convert کر دے جسے first love term dynamic اچھا second love termo dynamic اس کا statement کیا ہے second love termo dynamic یہ کیتی ہے دوستو کہ there is a limit of heat energy which can be converted to work اس طرح ہم نہیں کر سکتے کہ 100% ایک انجن کی efficiency جو ہے ہم لے کے آجائے ہم ایسا انجن بنا لے کہ اس کی efficiency 100% ابھی کرناٹ جو کہتا ہے کرناٹ انجن کہتا ہے کرناٹ سیکل کہ انجن کی efficiency 100% ہوگی لیکن وہ ideal ہے وہ possible نہیں ہے سکرن لاف termo dynamic یہی کہتی ہے کہ آپ ایک definite amount of heat energy وہ convert کر سکتے ہیں mechanical work میں ٹھیک ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا کہ 100% اگر heat ہو تو 50% یا 30% یا 40% یا 60% آپ اس کو work میں convert کر سکتے ریمیننگ آپ کی energy ضائع ہو جائے گی وہ internal energy کے صورت میں ہو یا آپ exhaust leases کی صورت میں جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی ٹھیک دوستو تو اس طرح ہم اندر نہیں بنا سکتے کہ وہ اس کی efficiency 100% یہ ایک statement دوسرے statement ایک limited energy کو ہم mechanical energy میں convert کر سکتے ٹھیک دوستو this is third law of thermodynamics third law thermodynamics یہ کہتی ہے at zero kelvin or temperature of minus two 73 degree c 0 kelvin برابر ہے minus two 73 degree centigrade entropy of a perfect crystal will be equal to zero کوئی بھی system ہے اگر اس کی temperature آپ نے اتنی کم کر دی کہ minus zero minus two 73 degrees centigrade یا zero kelvin تک آپ نے لے کے آئی تو اس system میں کوئی disorder نہیں ہوگا means کہ اس میں کوئی entropy نہیں ہوگی entropy اس کے zero ہوگی اگر ایک system ہے اس کی temperature کو آپ نے اتنا down کر دیا کہ zero kelvin کے برابر ہوگیا تو اس کے اندر جو ملیکیول ہوں گے اس کی energy zero ہو جائے گی اس کی temperature اس کی motion zero ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے اس میں کوئی disorder نیس نہیں ہوگا تو اس کی نیس of a system that is order اگر ایک system is order نہیں ہے وہ arrange ہے регulary arrange ہے تو means entropy zero ہے ٹھیکی دوستو this is about all laws of thermodynamics اگر آپ لوگ نے اس کو سیکھنا ہے تو آپ لوگ one by one میرے اسی چینل میں ہر ایک ایک پر میں ایک ایک الگ ویڈیو بنائی ہے تو ایکن دبائیں اور اگر آپ لوگ کوئی 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 دوستو السلام